اسلام علیکم اللہ آج ایک نئی آئیڈیا کے ساتھ میں پھر سے حاضر ہوں میں تین مختلف قسم کے جو ہے وہ پکوڑے بنانے والا ہوں اور یہ پکوڑے بسیکلی مکس نہیں میں نے کرنے میں نے انڈویجولی علیدہ علیدہ سے تلنے ہیں علیدہ علیدہ سے یہ بنائے جائیں گے اور اس کے بعد یہ علیدہ علیدہ ہی سرب ہوں گے آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں پھر وہی نورمل جو ہمارے نورمل پکوڑے ہوتے ہیں تو وہی ہوگا اس میں کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے یہ پکوڑے آپ صرف سیپریٹلی بنائیں اور سیپریٹلی ہی سرف کریں اس کے بعد آپ اس کو کھائیں تو زیادہ مزے کے لگیں گے آئیے میں آپ کو انگریڈینٹ دکھاتا ہوں جی وہ تین پکوڑے آپ کون کون سے ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے تین چیزیں آپ کو لہدہ لہدہ نظر آ رہی ہیں یہ نورمل آلو ارگن میں اویلیبل ہوتا ہے نورمل کاٹ کے آلو کو پانی میں ڈال دیا گیا تاکہ کالے نہ ہو اسی دوران اس کے اندر نمک بھی مکس کر دیا گیا ان چیزوں کو ابھی میں تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے جو آئیے یا بان آور کے لیے میں اس طرح چھوڑوں گا تاکہ جو سالٹ ہے وہ ان میں جذب ہو جائے اس کے ساتھ یہ بینگن ہے جس کو گول گول کٹا گیا اور یہ ہری مرچے ہیں جن کو کٹ لگا کے تو اس کے اندر سالٹ میں نے بھر دی ہے اور اس کو بھی میں تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے یا جتنی دیر کے لیے آپ رکھ سکیں وہ بہتر ہے آپ اس کو رکھ دیں اور یہ ساتھ میں بیسن ہے بیسن کے اندر نمک لال مرچ دھنیا پاودر اور تھوڑا سا تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر وہ بیکنگ پاودر یا بائیکاربونیٹ سوڈا وہ ڈالا گیا ہے اس کے اندر آپ یہاں پر اس جگہ پر بیسن کے اندر جو ہے وہ آپ انار دانے کا پاودر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کا ٹیسٹ کریں یہ سب چیزیں جو ہیں بسیکلی جو سارے انگریڈینٹ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اسبے ذائقہ اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ اتنے چمچ ہونا چاہیے اتنی مقدار ہونی چاہیے کیونکہ ہر بندہ کوئی زیادہ سپائسی پسند کرتا ہے کوئی بندہ کم سپائسی پسند کرتا ہے اس لئے اپنے اپنے حساب سے جس طرح بھی آپ اس کو کرنا چاہیں جتنے بھی انگریڈینٹ آپ اس میں ڈالنا چاہیں جس مقدار میں ڈالنا چاہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر لوک وارم وارٹر ڈالا جائے گا بیسن کے اندر اور اس کے بعد اس میں اس کو پیسٹ بنا کے جو ہے نا وہ میں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اس کو بھی میں چھوڑ دوں گا پھر میں آپ کو انشاءاللہ تالہ دکھاؤں گا کہ اس کے بعد یہ پیسٹ کیسا لگتا ہے یہ پیسٹ کس لئے بنایا جا رہا ہے اس پیسٹ کے اندر میں نے صرف اور صرف یہ جو بینگن ہے جو کہ آبرجین جس کو کہتے ہیں یہ گول گول کٹے ہوئے ہیں اس کو اس پیسٹ کے اندر ڈال کے میں نے چھوڑ دینا ہے آدھے پونے گھنٹے کے لیے تاکہ اس بینگن کے اندر یہ مسالہ جذب ہو جائے اس کے بعد یہ ساری چیزوں کو انڈیویجلی تلا جائے گا فرائی ہوں گی اور سیپرٹ پکوڑے بنایا جائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو آپ اپنا نان سے بھی کھا سکتے ہیں آپ اس کو روٹی سے بھی کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ یوگرڈ کا رائتہ بھی کھا سکتے ہیں اور بکول شویب کے آپ اس کو دوستوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے پیسٹ جو ہے وہ بیسن کا بن گیا ہے اب اس جگہ پہ میں اس کے اندر جو ہے نا وہ ایکے کر کے جو ہے بینگن ڈال کے اس کو میں ڈپ کرتا جاؤں گا اندر کوشش کیجئے گا کہ ایک دم سے سارے نہ ڈالیے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو بینگنوں کے اوپر جو مسالہ ہے بیسن ہے وہ آپ کا ایونلی جو ہے نا وہ سپریڈ آؤٹ نہیں ہوگا تو کوشش کیجئے گا جو ایک ایک یا دو دو یا چار چار کر کے جو ہے نا وہ اس کے اندر آپ مکس کریں ڈپینڈ کرتا آپ کا برطن کتنا بڑا ہے اس حساب سے جو ہے نا آپ اس کو جو ہے نا وہ سوک کر لیں اب اس کے بعد اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میں اس کے اندر چھوڑوں گا تاکہ مسالہ جو ہے وہ تیار ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی کیا شکل بنتی ہے بینگن جو ہیں یہ تقریباً ایک گھنٹے سے جو ہیں اس میں بھیگیا ہوئے انہوں نے تھوڑا سا پانی چھوڑ دیا لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ساتھ میں آئل گرم ہو رہا ہے تو اس میں ہم اس کو تلیں گے اور اسی کے اندر ہم وہ آلو بھی تلیں گے اس سے یہ ہوگا کہ مرچوں کے اندر سے پانی نکلتا ہے تو اس سے چھٹیں اڑتی ہیں آئل کی تو بہتر ہوگا کہ اس کو فرائر میں تلیں گے اس میں نورمال فرائی پین میں تلنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے دیکھیں اب آخری سٹپ میں میں نے اس فرائر کے اندر وہ ہری مرچیں تھی وہ ڈالی ہیں کوشش کیجئے کہ ہری مرچیں ڈال کے لیڈ کو بند کر دیں کیونکہ جب ہری مرچیں آئل میں ڈالی جاتی ہیں تو اس کی جو بیج ہیں وہ اڑتے ہیں مطلب باہر نکل کے جو ہے نا وہ تیل کے ساتھ جو ہے نا وہ باہر آپ کی آنکھوں میں پڑ سکتے ہیں چھٹوں کے ساتھ آئل کے چھٹوں کے ساتھ آپ کی جسم پر پڑ سکتے ہیں اور آپ کی جسم کو جلا سکتے ہیں اگر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ دیکھیں فرائر کے اندر ہری مرچیں تلی جا رہی ہیں یہ ہری مرچیں جو ہیں یہ تلنے کے بعد کچھ اس طرح کی لگیں گی اس وقت ہری مرچیں بھی تیار ہو گئی ہیں یہ پکوڑے جو ہمارے دوسرے بھینگن کے ہیں وہ بھی تیار ہو گئے ہیں اور آلو والے جو چپس ہیں وہ بھی ہمارے تیار ہیں اب ہم اس کو روٹی کے ساتھ اور نومل ہرائتے کے ساتھ جو ہیں آپ اس کو صرف کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم ایک نئی ریسپی لے کے حضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازہ دیں اللہ حافظ اسلام علیکم امت اللہ